بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم جھوڑی عبدوز کے اندر زندگی کیسی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے اس وقت جہاں پر دنیا کے ساڑھے چھ لاکھ لوگ زمین سے ہزاروں فیٹ بلند جہاز میں بیٹھے اڑ رہے ہیں وہاں پر ہزاروں لوگ سمندر کی سطح سے نیچے عبدوز پر بھی موجود ہیں نیوکلر عبدوز دنیا کے مہنگے ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے ان کی بڑی طاقت ان کی خموشی ہے اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ یہ پانی کے نیچے گزار دیتی ہے اس طاقتور ہتھیار میں سب سے نازک چیز اس کا عملہ ہے تو چلیں پھر دات کے اس ڈبے میں رہنے والوں کی زندگی کی ایک چلک دیکھتے ہیں ہر کوئی عبدوز کے عملے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا بہریہ میں اس کے لیے سخت شرائط ہوتی ہے جن میں سے ایک نفسیات کا ہمتیان بھی ہے لمبی مدد تک ایک دات کے ڈبے میں زندگی کزارنا آسان نہیں کسی کی ایکلتی لوگوں کی جانے خطرے میں ڈال سکتی ہیں اور مضبوط اصاب ضروری ہے ایک وقت میں اس کو ایک ماہ تک کے لیے پلان کیا جاتا ہے ایک وقت میں زیر سمندر اور بغیر سطح پر آئے سب سے زیادہ وقت کزارنے کا ریکارڈ جو پبلک ہے وہ گیارہ ماہ کا ہے جو ایک امریکی عبدوز کا ہے امریکہ کی ایک وقت میں ساٹھ سے ستر عبدوزیں علمی پانیوں میں ہوتی ہیں لمبار سا بغیر سورج کے ایک چھوٹی سی جگہ میں بند رہنا اصاب پر اثر ڈالتا ہے ایک نیوکلر عبدوز کتنا عرصہ پانی کے نیچے رہ سکتی ہے اس کا انحصار صرف اس پر ہے کہ اس میں خوراک کتنی ہے اس کے ریاکٹرز میں ایک ہی بار اندن ڈالا جاتا ہے جو اس عبدوز کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے ہوا اور پانی کو ریجن ریٹ کیا جاتا ہے اس لیے کھانا یعنی اس پر بسنے والے عملے کے لیے اندن وہ واحد چیز ہے جو یہ تہہ کرتی ہے کہ کتنا زیادہ وقت ایک غوتے میں لگا سکتی ہے یہ عبدوز عبدوز کے عملے کا وقت آٹھ گھنٹے کی تین شفٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کا پرائیویٹ وقت جس میں وہ کھیل سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ورزش کر سکتے ہیں اور آٹھ گھنٹے کی نیت رہنے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے اور چھوٹے تابوت نمہ بستر جس پر ایک پتلا سا پردہ الگ کرتا ہے اور پرائیویسی کا کوئی خاص تصور نہیں ایک دن میں ہر وقت کسی نہ کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس لیے اونچی آواز شور مچانا یا دروازے زور سے بند کرنا منع ہوتا ہے عام طور پر عملے کے افراد کی تعداد یہاں کے کل بستروں سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے بستر شیر کیے جاتے ہیں ایک شیفٹ میں ایک کے لیے وہی اگلی شیفٹ میں دوسرے کے لیے جگہ کا مسئلہ صرف بستروں کا نہیں شاور اور ٹوائلٹ کا بھی ہے سو سے زیادہ کے عملے کے لیے دو شاور ہوتے ہیں اور تین منٹ سے زیادہ نہانا منع ہوتا ہے اب دوز نہانے کا پانی سمندری پانی سے فیلٹر کرتی ہے کپڑے دونے کی صرف ایک جگہ ہوتی ہے ٹوائلٹ کا استعمال بھی دھیان سے کیا جاتا ہے فضلہ ایک جگہ ٹینک میں جمع ہوتا ہے جسے مناسب وقت پر آپ دوز سے خارج کرنا ہوتا ہے عملے کی تفریق کے لیے تاش بورڈ گیمز ویڈیو گیمز وغیرہ موجود ہوتی ہیں سب سے زیادہ جگہ اب دوز کا انجن لیتا ہے دوسرے نمبر پر کچن یہاں پر اچھے اور ترہ ترہ کے کھانے موجود ہوتے ہیں ہفتوں سمندر کے نیچے سٹریس والی زندگی اگزارنے والے عملے کو خوش رکھنے کے لیے دوز میں تازہ کھانا ملتا ہے اس کے بعد ٹینکی ڈبو میں پیزرو کیا ہوا اب دوز پر انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن نہیں اور باہر دنیا سے رابطہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ دوز ستہ سمندر پر آئے اور ایسا کم کم ہوتا ہے رابطہ کرنے والی آپ دوز کا پتہ لگانا آسان ہے اور خاموشی اس کے لیے اہم اس لیے یہ رابطہ کم ہوتا ہے اور آپ دوز کا عملہ اپنی فیملی یا دوستوں سے ہفتوں یا معینوں کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتا کی آپس کی دوستیاں گہری اور تمام عمر رہنے والی بن جاتی ہیں کچھ ان لکھے اصول یہاں پر فالو کیے جاتے ہیں یہاں پر چلتے ہیں جیسا کہ کسی بھی متنازع معاملے پر کوئی بات نہیں کرتا سیاست جیسے موضوع کبھی بھی زیر بیس نہیں آتے زندگی گذارنے کی اپنی روایات اور طریقے ہیں ان کو فوجی ڈیسپلین کی کئی چیزیں بھی معاف ہوتی ہیں جیسا کہ روزانہ کی شیف وغیرہ جب یہ ٹرپ سے واپس آ جائیں تو پھر دوبارہ یہ تمام قانون ان پر لاغو ہوتے ہیں اب دوست کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے ہفتوں بن جگہ پر ہزاروں لوگ اس وقت داد کے اس کیپسول میں بند دنیا کے ہر سمندر کے نیچے تیر رہے ہیں ارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ہوں بلال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے موسیقی